موسیقی بزلم دشمنوں کا وار کوئٹا ایک بار پھر لہو لہو اس آق آباد کی مسجد میں نماز مغرب کے فوری بھاد نماغہ ڈی ایس پی حاجی امان اللہ اور پیش امام سمیت چودہ افراد شہید چالیس سزائز زخمی باس کی حالت نازخ حلاکتوں میں اضافے کا خدشہ پارلیمانی تاریخ کا اہم دن قانون سازی کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں اختلافات ختم قومی اسمبلی میں زینب الڈ بل سمیت چھے بل منظور کر لیے گئے تنمیم بل اور بینامی لین دین سے متعلق دو بل مزید غور کے لیے متعلق کا قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیے گئے بچوں کے خلاف جرائن پر عمر قید کم سے کم دس سال زیادہ سے زیادہ چودہ سال سزا دی جا سکے گی زینب الڈ جوابی رد عمر و بازیابی ایک متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے منظور کیے گئے بچوں کے تحافظ کے لیے ہلف لائن بھی قائم کی جائے گی ایوان میں وراثتی سال افکیت بل اور لیگل ایڈ معاونت بل بھی منظور درندگی کا شکار بننے والی کمسن بچی زینب کے والد محمد امین زینب الڈ بل کی منظوری کو حکومت کا بہترین اقدام قرار دے دیا کہا بل سے بچوں کے خلاف جرائم کے خاتمے میں مدد ملے گی ایرانی حدود میں یوکرائن کے تیارے کی تباہی کی ویڈیو سامنے آگئی کینیڈا برطانیہ اور امریکہ نے تیارے کی تباہی کو میزائل حملے کا نتیجہ کرا دے دیا تینوں ممالک کے بیانات کے بعد یوکرائن نے بھی اپنا ابتدائی معقص تبدیل کر کے ان کی ہمنوائی شروع کر دی تہران میں یوکرائن کا تیارہ ایرانی مزائل کا نشانہ نہیں بنا سربراہ ایرانی ایوییشن کا کہنا ہے بلیک باکس میں تیکنیکی خرابی سامنے آئی تیارے کے پائلٹ کو پہلے واپسی کا کہا گیا تھا بلیک باکس کا تجزیہ نہ کر سکے تو روس یا کینیڈا کو بھیج دیں گے میری گورنمنٹ کسی قسم کی ہمنا سفارشی سسٹم لے کے آئیں گے کوئی کرپشن ہو میں ہم اپنے سارے اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کرپشن کوئی بھی کریں میرا ایک میرا جو پرائیم منسٹر ہاؤس میں پورٹل کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے کوئی کوئی بھی کرپشن ہو وہاں بتائیں اور میرا کام ہے اس کرپ کے خلاف ایکشن لینا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کا سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہے حکومت کوئی سفارشی نظام نہیں لائے گی پاکستان سیجزن پورٹل پر کرپشن سے متعلق شکایت کریں کاروائی کریں گے وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کا لاہور میں ایک اور کاننامہ گاڑی کو معمولی ٹکر مارنے والے ڈرائیور کو مغلزات اور دھمکیاں موقع پر موجود لوگوں نے بیج بچاؤ کر آیا لاہور کے شاہی قلعے میں شادیاں ہونے لگی عظیم ثقافتی ورسے کی بربادی پر وزیلہ پنجاب عثمان بوزانے نوٹس لے لیا قلعہ دار بلال طاہر کو موصل کر دیا گیا واقعی تحقیقات کا بھی حکوم دے دیا گیا آسٹریلیا کے وائز چیف آف ڈیفنس پورسس کی جی ایچ کیوں عامدار میں چیف سے ملاقات بہمی دلچسپی کے امور اور سیکیارٹی صورتحال پر تبادلے خیال جنرل کمر جاوید باجوہ کے آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آنکھ بجھانے کے لیے تعاون کی پیش کرت ڈیویڈ جانسٹن کا نیک خوہ شعظت اظہار تشکر آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آفر اب تک قاوو نہ پایا جا سکا تیس افراد حلاق لاکھوں جانور بھی مر گئے تیز ہواوں نے آنکھ کی شدت کو مزید بڑھا دیا سابق کپٹان شاہد آفریڈی نے بھی اپنی فاؤنڈیشن کے توسط سے امدادی کاروائیوں میں مدد کا اعلان کر دیا امریکی نائے موبین وزیر خارجہ لسویز انیس سے بائیس جنوری تک پاکستان کا چار روزہ دورہ کریں گی سیاسی و اسکری قیادت حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گی پاک امریکہ تعلقات افغان مفاہمتی عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان امن کے وعدے وفا کرنے میں متحرک وسیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اہم ملاقاتیں اور رابطیں ایراق و بحرین کے وزر خارجہ سے ایران امریکہ کا شیدگی پر گفتگو اسلام آباد میں نئے ایرانی صفیر سید محمد علی حسینی کی بھی ملاقات امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈانلڈ ٹرم کے ایران سے جنگ کی اختیار کو محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی کانگریس کی سپیکر نینسی پروسی نے امریکی صدر کے اختیارات محدود کرنے کا اقدام دنیا کے ہم سے جوڑ دیا کہتی ہے امریکہ اور باقی دنیا کسی سورہ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی امریکی حملے میں قتل کے خلاف مذہبی جماعتوں کے زیر احتمام مختلف شہروں میں مظاہرے علامہ عارف واحدی کہتے ہیں امت کے اصل دشمن امریکہ اسرائیل اور بھارت ہیں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی قتل کی سازش کھلنے لگی قتل میں امریکی اور برطانوی خفیان نیتفورک سامنے آکیا ایراک انٹیلیجنس نے جاسوسی کرنے والے نا افراد پکڑ لیے خفیان نیتفورک میں شامی، ایراکی، ایرانی اور لبنانی افراد شامل ایرانی افراد نے امریکی فوجی اٹو پر حملوں کے تفصیلات جاری کردی بازداران انقلاب کے جنرل امیر علی حاجیادہ کہتے ہیں حملے مهم کا حصہ تھے جو جاری رہیں گے مختصر وقت میں سنگڑ و میزال داغنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایراکی وزیر آزم کا امریکی افواج کے محفوظ انخلاق کے لیے طریقہ کار مرتب کرنے کا مطالبہ عادل عبد المہدی نے مائک پومپیو کو آگاہ کر دیا امریکہ میں جنگ کے خلاف مظاہرے شروع نیو اوریکن میں ہزاروں افراد کا سخت سردی محتجاج امریکی شہریوں نے ایران پر امریکی حملوں کو ٹرام کا سستی شہرت کا ذریعہ کرا دیا آسٹریلیا میں بھی امریکہ کے خلاف مظاہرے نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی پر ڈیڈ بلوک کے خاتمے پر پیش رفت حکومت اور اپوزیشن چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نئے نام لانے پر متفق ہو گئے ذرائع کے مطابق حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نئے آٹھ ناموں کے ابتدائی فہرست بنا لی وفاقی وزیر فباد چوہدری کا کہنا ہے کہ نیاب آرڈیننس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی اپنی تجاویز ہیں اتفاقے رائے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف کی تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑ رہا ہے ان کو واپس آ کر اپنے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے منشیات برامدگی کیس میں رانہ سناؤلہ ندالتی تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ایوان میں قرآن اٹھا کر کہا جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان پر اللہ کا کہہ نازل ہو رانہ سناؤلہ پر بہت سے عظامات ہیں کیا ہم سانہیں مارڈل ٹاؤن بھول گئے جس میں کئی افراد کو قتل کیا گیا مراث سعید کا رانہ سناؤلہ کو جواب کہا اپوزیشن احنماؤں کے عدالت میں کیسز چلتے ہیں اساملی اجلاف میں آ کر وہ تقریریں جھاڑتے ہیں پرویس خطک سے کہا تھا انہیں ریری میڈ اپوزیشن ملے گی شیخ رشید کہتے ہیں وہ خود بھی اعتصاب آرڈیننس کے مخالف ہیں ریلوی کی آمدن میں گزشتہ دس سال دس عرب روپے کا اضافہ ہوا نوشیرہ میں تقریب سے خطاب خوشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائزہ سجاد کیس میں مکمل انکوائری کے لیے پانچ رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ڈی جی نیپ ملتان عطیق و رحمان جی آئی ٹی ٹیم کے سبراہ نامزد لاہور ہائی کورٹ نے پروید مشرف کی سزا پر عمل درامت رکوانی کی درخواد پر خصوصی عدالت کی تشکیل کی سمری مانگ لی آرٹیکل چھے کا جنب کوئی اکیلے نہیں کرتا بیلسٹرلی زفر کے دلائل اس سے پہلے کبھی منظم کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا گیا عدالت کے ریمارکس سپریم کورٹ کے جج جسٹس اجازال احسن نے طیبہ تشدد کیس میں ملزمان کی اپیلوں پر فیصلہ سنایا ملزمان راجہ خورم اور ماہین زفر کی ٹرال کورٹ کوئی دی گئی ایک ایک سال کی سزائیں بہار عدالت نے سزاؤں میں مزید اضافے کی حکومتی اپیل پر ملزمان کو نوٹس جاری کر دیئے ملک ائرپورٹ دنیا کے تمام درائم کی ڈیل کی جگہ بن گئے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ہوای اڈو پر مسافروں سے ناروز سلوک کے معاملے کی سمات کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس ایک اور جمعہ گزر گیا مظلوم کشمیریوں کو نماز جمعہ کی ادائی کی نہ کرنے دی گئی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی دہشتگردی جاری انٹرنیت سرویس مواصلاتی نظام موت اختلاف رائے کو دبانے کیلئے دفعہ 144 کو استعمال نہیں کیا جا سکتا بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں پاک بندیوں سے متعلق کیس کا فیصلہ دیا انتہا پسند جماعت بی جے بی کی مکاری بے نکاب پاکستان میں اقلیتوں پر زون کی جھوٹی خبروں کو خود بھارتی چینل سے جھوٹا ثابت کر دیا کراچی سمیں سندھ بھر میں سینجی سٹیشنز آج بھی بند اب اتوار کے صبح سات بجے کھلیں گے عوام رول گئے پبلک ٹرانسپورٹرز نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی گھروں میں کم گیس پریشر سے گھرے لوگ خواتین مشکلہ کا شکار گھرٹس ٹرانسپورٹرز کی ہرتال کا پانچ فروس ٹرانسپورٹرز کا کٹھار کیمپ میں مظاہرہ احتجاج کی وجہ سے ایل نائن کا ایک روڈ بن مطالبات کے منظوری تاک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان پاکستان سمیں دنیا بھر میں دو ہزار بیس کا پہلا چان گرہن آج ہوگا پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا گہن کا آغاز دس جنوری کی شب دس بچ کر آٹھ منٹ پر ہوگا جو رات ایک بچ کر دس منٹ پر اروج پر ہوگا کراچی میں یخ پسہ ہواوں نے ڈیرے ڈالیے میدانی علاقوں میں دھنے مناظر دھندلا دیئے مری سواد کالا میں ورف باری سے وادیوں کے حسن کو چار چاند لگ دی گلکت کے ذلے قضر کے علاقے خلطی میں شدی سردی سے جھیلے جم گئیں منجمت خلطی جھیل کھیل کا میدان بن گئی ایک روزہ سپورٹس میلہ سچ گیا جبکہ فٹبال اور آئیس ہاکی کے مقابلے ہوئے پاکستان دنیا کا ایک پوشیدہ نگینہ ہے یہاں کے لوگ بہت انمول ہیں اسلام قبول کرنے والی کھینیڈا کی سیاہ خاتون روزی گابرل کہتی ہیں اتنی خوبصورت جگہ ہیں ات کہیں نہیں دیکھی ہر جگہ عام لوگوں نے خیال بھی رکھا حفاظت بھی کی برطانیہ کے شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیاں میگن کا شاہی فرائد سے دست بردار ہونے کا اعلان بونچھا لے آیا بکنگم پیلس پریشان ملکہ نے روٹھے شہزادے کو فون کر دیا اخراجات کو پورا کرنے کے ان کے کیا ارادے ہیں موسیقی